السلام علیکم ناظرین آپ سبی کا نیو سٹوڈی اردو میں خیر مقدم ہے فیفا والکب میں شاندار کار کردگی اور تاریخی نتائج کے بعد وطن واپسی پر مراکش ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا مراکش کی راجدھانی ریبات میں قومی ٹیم کے کھلاریوں کے استقبال کے لیے پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی اور ٹیم کی بس کا جہاں جہاں سے بھی گزر ہوا وہاں آتش بازی کی گئی جبکہ سڑک کے دونوں جانب لوگوں کا جمع غفر جمع تھا مراکش کے فرماروہ شاہ محمد ششم نے کھلاریوں کے اعزاز میں استقبالیاں دیا اور پوری ٹیم کو شاہی نشان سے نوازا مراکش فٹبال ٹیم کی کہانی انتہائی جذباتی اور حس لابضہ ہے کیونکہ اس ٹیم نے فیفا والکب دوہزار بائس میں شاندار کار کردگی سے پوری دنیا کو حیران کرتے ہوئے والکب کے سیمی فائرل میں جگہ بنائی اور اس طرح فیفا والکب کی تاریخ میں سیمی فائرل میں جگہ بنانے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی مراکش یا مرو کو وہ نام ہے جو ہر فٹبال سے محبت کرنے والوں کے ذہن میں نقش کر گیا ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ قطر میں کھیلے گئے فیفا والکب میں اس ٹیم نے ایسی کار کردگی دکھائی کی دنیا دیکھتی رہ گئی فیفا عالمی درجہ بندی میں بائیسوے نمبر کی ٹیم مراکش حالیا والکب کے سیمی فائرل میں پہنچ کر سب کو حیران کرتے ہوئے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے اس ٹیم نے کوارٹر فائرل میچ میں دنیا کے عظیم فٹبالر کرشٹیانو رونالڈو کی ٹیم پرتغال کو ایک سفر سے شکست دی اور فائرل سے ایک قدم دور سیمی فائرل میں فرانس سے ہار گئی حالانکہ مروکوں کی شکست میں بھی فتح ہے دنیا بھر میں مروکوں کے مدہوں میں اضافہ ہوا ہے فیلخصوص فاتح اور شکست خردہ ہو کر بھی مراکش ٹیم نے میدان میں سجدہ کر کے سب لوگوں کی توجہ اپنی طرف مفضل کر لی ہے اور اپنے رب کا شکرہ ادا کیا ہے یہ منظر کافی دیدنی تھا اور پر قیف منظر تھا گجشتہ کل جب مراکش کی ٹیم اپنے وطن پہنچی تو پورے ملک میں جشنے کا ماحول تھا عوامی اور حکومتی سطح پر خوشی کا اظہار کیا گیا موسیقی 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 موسیقی